نمشکار دوستو میں ہوں شیف کاند گوتم سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کاشو دھمن اور انجن میں کنگنا روناوت بہت تیزی سے اوپر اڑ رہی ہے جہاں وہ تیجس چلاتی ہوئی آپ کو دکھائی دیں گی دو ہزار سولہ میں تیجس اڑانے کی باری جب فیملز کی آئی تھی تو اس سے پہلے کیا کیا مشکلے تھی یہ آپ کو اس فلم میں نظر آئیں گے یہ کہانی کیا ہے اس فلم کی اس کی پوری ڈیٹیل ابھی تک نہیں آئی ہے لیکن کس پر بیس ہے میں آپ کو بتاؤں گا پہلے آپ کو بتاؤں گی کنگنا روناوت اور رونی سکروو والا کی یہ فلم ہوگی تیجس اس کا فرس لکا گیا ہے ائر فورس پائلٹ کی بھومی کا میں آپ کو کنگنا روناوت نظر آئیں گی کیا ہے اس کی کہانی دراصل دو ہزار سولہ سے پہلے فیمل جو تھی انڈین وہ فائٹر پلین نہیں اڑاتی تھی اور تیجس کو اڑانے کی پہلی کہانی جو تھی وہ یہ درشار ہے اس میں تیجس کو لے کر یا پھر یوں کہہ کہ فائٹر پلین کو اڑانے کی بات جہاں تک آتی ہے تو کیا فیملز اڑا سکتی ہیں نہیں اڑا سکتی ہیں یہ ایک انٹینس سٹوری ہونے والی ہے اور فیمل ورسز میل آرگیومنٹ جو ہے اس فلم میں آپ کو دیکھنے کو بہت زیادہ ملیں گے تو محلاؤں کا پارٹ جو ہے ایکول ہو چاہے وہ فائٹ ہو چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ آفیس ہو چاہے وہ سماج ہو تو ایک اور فلم آرہی ہے کنگنا رنوات کی جس میں کی فیمل فائٹر جی ہاں ومن ایمپاورمنٹ کو انہوں نے جھنڈا لے کے جو چل رہی ہیں زبردست طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں وہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس سے پہلے ابھی ہم نے دیکھی تھی فلم پنگا فلم پنگا کو بہت زیادہ سرہا گیا تھا اور جس طریقے سے کنگنا رنوات لگاتار ایک فیمل ایمپاورمنٹ والی فلمیں کر رہی ہیں اور مین کریکٹر نبھا رہی ہیں اس میں کنگنا رنوات نے اپنے الگ پہچان بنا لی ہے اور تیجس بھی اسی کڑی میں ایک اگلا قدم ہوگا جانوی کپور کی بھی فلم آ رہی ہے جو کہ کارگل یدو جو تھا اس پر آدھاریت ہے لیکن تیجس آ رہی ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ تیجس ورسز کارگل جو ہے سٹوری اس میں کتنا فرق ہے وہ فلم جو ہے وہ ریل سٹوری پر ہے تیجس بھی ریل سٹوری پر ہے وہ ہے فائٹ پر اور یہ ہے مہلاؤں کے ادھیکاروں کی فائٹ پر ایکوال آرمی میں بھی بورڈر پر بھی